پاکستان میں انویسٹیگیٹیو جرنلزم کے حوالے سے ایک پرجوش اور حق کی آواز جو کہ خاموش کروا دی گئی جس کا جرم صرف سچ بولنا اور پاکستان میں ریجیم چینج کے کرداروں کو بے نکاب کرنا تھا السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں میں ہوں آمرہ کازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ اس کیو وید آمرہ کازی پاناما پیپرز کے ریلیز ہونے سے قبل ہی اے آر وائے کا پروگرام پاور پلے پاکستان میں وہ واحد پروگرام تھا کہ جس میں ارشد شریف نے شریف خاندان کی غیر ملکی جائدادوں پر سوالات اٹھانا شروع کیے اور ان کی کرپشن کو بھی بے نکاب کرنا شروع کر دیا تھا پھر اس پر یہ کہ پاور پلے کی اس ٹیم نے اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف کی میڈیا سیل کو شریف خاندان کی آف شور کمپنیز کے حوالے سے کچھ سوالات بھی بھیجے جن کا آج تک جواب نہ مل سکا ارشد شریف اپنے اسی پروگرام پاور پلے کے ذریعے وزیر خزانہ اسحاق دار کے بیان حلفی یا ایفیڈیوٹ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان یعنی پنامہ لیکس کے علاوہ مزید آف شور کمپنیز کی انکوائری رپورٹس اور ڈاکیمنٹس بھی عوام کے سامنے لائے جنہیں بعد میں نواز شریف نے پبلکلی تسلیم بھی کر لیا اس طرح پاور پلے پروگرام کی اسی ٹیم کا کیا گیا تحقیقاتی کام نواز شریف کو بطور وزیر آزم پاکستانی کورٹس کی جانب سے نہ اہلی کے کیے گئے فیصلوں میں معاون بھی ثابت ہوا کیونکہ پروگرام پاور پلے میں ان کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی نواز شریف خاندان کی کرپشن کے بارے میں تحقیقات کے نتائج حقائق پر مبنی تھے جس پر مکمل دستاویزات، درست معلومات، بد انوانی کے شواہد اور مشکوک سودوں کے ثبوت موجود تھے ویکلی پلس سے اپنا کریئر شروع کرنے والے عرشت شریف کی اس نرالی صحافت کا یہ ایک نیا انداز تھا جو ان سے پہلے پاکستان میں کبھی کسی نے نہیں اپنایا عرشت شریف پاکستان میں ریجیم چینج آپریشن کے شدید ناقد بھی تھے اور وہ پاکستانی اداروں میں چھپی کالی بھیڑوں اور کرپ سیاستدانوں کے ساتھ ان کے گھٹ جوڑ کو بے نکاب کرنے کے مجرم بھی تھے جس کے باعث بہت سی متنازع گفتگو اور وہ کون تھا جیسے چھپتے ہوئے سوال اپنے پروگرام میں اٹھایا کرتے جس کی پاداش میں سب سے پہلے تو عرشت شریف کو ہلکی پھلکی دھمکیاں دی گئیں مگر جب عرشت شریف باز نہ آئے تو انتقامی کاروائی کے تحت ان کے اپنے ادارے اے آر وائے کو بھی پابندیوں، بندشوں اور قانونی کاروائیوں کا سامنا کرنا پڑا اور ساتھ ہی ان پر تمام ملک میں تیرہ سے چودہ جھوٹے مقدمات کی ایف آئی آرز بھی درش کرا دی گئیں اس کے بعد عرشت شریف کو قتل کی سخترین دھمکیاں ملنے کا آغاز ہوا تیرہ اگست کو پولیس کی جانب سے درج ہوئے مقدمے کے باعث جب پاکستان میں ان کے لیے زمین تنگ کر دی گئی اور اس پر یہ کہ ان کی ہیڈمنی بھی ادا کر دی گئی تو مجبوراً ان کو ملک چھوڑ کر دبائی جانا پڑا مگر عرشت شریف دبائی جا کر بھی سچ بولنے سے باز نہ آئے اور وہاں جا کر بھی ٹی وی پر اپنا پروگرام جاری رکھا مگر کچھ ہی عرصے کے بعد عرشت شریف کے اس پروگرام کے مہمان کے طور پر شہباز گل کے بیان پر طاقتور حلقوں کے شدید دباؤ کے باعث ان کے ادارے اے آر وائر نے پہلے تو ان کا پروگرام پاور پلے بند کر دیا اور پھر بعد میں عرشت شریف کو ملازمت سے بھی نکال دیا گیا جس کے بعد عرشت شریف مالی مشکلات کا شکار بھی ہوئے مگر انہوں نے حمد نہ ہاری گو کے ٹی وی پر بولنے پر تو پابندی تھی اسی لیے انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل شروع کر دیا اب چونکہ عوام انہیں سننا چاہتی تھی لہٰذا ان کا چینل خوب چلا مگر طاقتور حلقوں کو یہ بھی پسند نہ آیا لہٰذا انہی طاقتور حلقوں کے دباؤ پر دبائی کے حکام کو مجبوراً عرشت شریف کو دبائی چھوڑنے کا کہنا پڑا چونکہ عرشت شریف کے پاس کسی بھی یورپین ملک کا ویزا نہ تھا تو چند لوگوں کے مشورے پر مجبوراً انہیں کینیا جیسے کرپٹ ملک میں جانا پڑا جہاں موت ان کی گھات لگائے بیٹھی تھی یوں چوبیس اکتوبر دوہزار بائیس کو عرشت شریف کے انتقال کی خبر بھی عوام کو سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ملی کہ کینیا کے شہر نیروبی سے کچھ فاصلے پر انہیں سر پر گولی مار کر شہید کر دیا گیا ہے عرشت شریف اپنی موت سے قبل بہائنڈ دا کلوز دورز نامی ایک نیٹ فلیکس کی ڈاکیومنٹری پر بھی کام کر رہے تھے جس میں وہ ملک کے ان ناسوروں کے خلاف مواد اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ جو ہمارے قومی مجرم ہیں شاید یہی سچ جس سے باز نہ رہ سکنے کی عادت ان کی زندگی کے اختتام کا باعث بنی مگر پوری قوم کے سامنے وہ کون تھا جیسا چپتا ہوا سوال رکھنے کی حمد کرنے والے کی آواز کی گونج آج بھی سنائی دے رہی ہے جبکہ عرشد شریف اور ان کی فیملی کو انصاف دلانے کے لیے عوام ملکی اداروں اور شخصیات پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں اور شاید یہی سبب ہے کہ پاکستانی عوام اور خواس میں یہ مطالبہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے کہ عرشد شریف کے قتل کی تحقیقات انٹرنیشنل میڈیا کی نگرانی میں یونائٹیڈ نیشنز اور دیگر عالمی اداروں سے کروائی جائیں دوستو آپ عرشد شریف کو انصاف دلانے کے لیے ملکی یا بین الاقوامی اداروں میں سے کس پر اعتبار کرتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیں اور اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اللہ حافظ